اکریا دھیان بھگوان شریز اجنیش کے سندھ میں دناغ بارہ دسمبر انیس سو نتھر کو جونہ گھر دھیان شیور میں کروائے گئے ویبن دھیان پریوک اس پروچن کو سنتے سمیں ایک گھنٹہ نظارت کر ایک آنٹ میں بیٹھیں وہاں اوشو کے سجاؤں کو کریانویت کر اکریا دھیان میں ڈوبنے کا آنند لیں اُس سمین اُسار اُپلَب ریکارڈنگ میں بستان روح ریکارڈنگ میں کچھ روٹیاں سویکار یوگی ہیں دھیان کی آدھار سلہ اکریا ہے کریا نہیں لیکن سبد دھیان سے لگتا ہے کہ کوئی کریا کرنی ہوگی دھیان سے لگتا ہے کچھ کرنا ہوگا جبکہ جب تک ہم کچھ کرتے ہیں تب تک دھیان میں نہ ہو سکیں گے جب ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں تب جو ہوتا ہے وہی دھیان ہے دھیان ہمارا نہ کرنا ہے لیکن من اس جاتی کو ایک بڑا گہرا بھرم کہ ہم کچھ کریں گے تو ہی ہوگا ہم کچھ نہ کریں گے تو کچھ نہ ہوگا بیج کو کچھ کرنا نہیں پڑتا ٹوٹنے کے لئے اور بیج کو کچھ کرنا نہیں پڑتا انگر بننے کے لئے اور بیج کو کچھ کرنا نہیں پڑتا پھول بن جانے کے لئے ہوتا ہے ہم بھی بچے سے جوان ہو جاتے ہیں کچھ کرنا نہیں پڑتا جنم ہوتا ہے جیبن ہوتا ہے مرکی ہوتی ہے ہماری کرنے سے نہیں ہوتا ہے جیبن میں بہت کچھ ہے جو ہو رہا ہے اپنے سے اور اگر ہم کچھ کریں گے تو بادھا پڑے گی ہونے میں گتی نہیں آئے گی کھانا آپ نے کھا لیا ہے پچھتا ہے آپ کو پچھانا نہیں پڑتا اور اگر آپ کو پچھانا پڑے تو بہت مشکل ہو جائے اور اگر آپ کو کھال بھی آ جائے کہ مجھے پچھانا ہے کھانا تو آپ بڑی کٹھنائی میں پڑ جائیں گے اور پاچن میں بادھا پڑ جائیں گے نہ ہو تو کبھی پریوک کرتے دیکھیں کھانا کھانے کے بعد کھال رکھیں کہ بوجن پیٹ میں پچھ رہا ہے آپ پائیں گے چوبیس گھنٹے کے بعد کہ بوجن نہیں پچھ پائے جو روج پچھتا تھا اس میں بادھا پڑ گئی کبھی کوسس کر کے سو کے دیکھیں پریاس کریں سونے کا تو پھر پائیں گے کہ نیند آنی مسکل ہو گئی نیند آتی ہے لانی نہیں پڑتی ہے یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ جیون میں بہت کچھ ہے جو اپنے سے ہوتا ہے ہمیں نہیں کرنا ہوتا اور یدی ہم کرتے ہیں تو اُلٹے بادھا ہی پڑتی ہے سہیوگ نہیں ملتا ہے دھیان بھی انہی دشاؤں میں سے ایک ہے جہاں ہم جا سکتے ہیں لیکن اپنے کو لے جا نہیں سکتے ہیں جہاں ہمارا وکاس ہو سکتا ہے لیکن ہم اپنے کو دھکا دے کر وکاس نہیں کروا سکتے ہیں یہ بات بہت اس پشت روپ سے من کے سامنے پرگتھ ہو جانے جائے کہ دھیان ہماری کوئی کریہ نہیں ہے دھیان ہمارا سمرپن ہے لیکن ہماری بھاسا میں بڑی بھول ہو جاتے ہیں سمرپن بھی ایک کریہ ہے تو سرینڈر بھی تو ایک کریہ ہے سمرپن کرنا بھی ایک کریہ ہے اور دھیان کرنا بھی ایک کریہ ہے اصل میں جندگی اور بھاسا میں کچھ بنیادی بھید اور دیرے دیرے ہم بھاسا کے اتنے آدھی ہو جاتے ہیں کہ ہم بھولی جاتے ہیں کہ جندگی کچھ بات اور ہے ہندوستان کا نقصہ ہندوستان نہیں ہے اور نہ گھوڑا سبد گھوڑا ہے گھوڑا سبد تو لکھا ہے سبد کوس میں اور گھوڑا بندھا ہے استبل میں اور دونوں میں بڑا بھیج ہے جندگی اور سبدوں میں بڑا بھیج ہے سبد پرتیک چیز کو جو شکل دے دیتے ہیں ہم اگر جندگی میں بھی اس کو کھوجنے گئے تو بہت مشکل نہ پڑ جائیں گے اب جیسے پریم کرنا یہ کریا ہے سبدوں کی دنیا میں لیکن جیون میں پریم کیا ہی نہیں جا سکتا ہوتا ہے وہاں وہ کریا نہیں ہے وہاں وہ گھٹنا ہے ہیپننگ ہے وہاں کوئی مانس پریم میں پڑ جاتا ہے کر نہیں سکتا پریم اور اگر آپ سے کہا جائے کہ پھلا گکتی کو پریم کرو تو زیادہ زیادہ آپ پریم کا ابھی نہیں کر سکتے پریم نہیں کر سکتے اگر چیشتھا کی پریم کرنے کی تو آپ خود ہی بھیتر پڑیں گے تو بھیتر تو پریم نہیں چیشتھا سے پریم اسمبھو ہے ماں بیٹے کو پریم نہیں کرتی ماں کا بیٹے سے پریم ہوتا ہے اور پریمی بھی پریشی کو پریم نہیں کرتا ہے پریم ہوتا ہے لیکن بھاسا میں پریم کریا ہے اور جیون میں پریم ایک گھٹنا ہے کریا نہیں بھاسا اور جیون میں بیت پڑ جاتا ہے ایسی دھیان کتاب میں پڑھیں گے تو لگے گا کرنا پڑے گا اور اگر دھیان کو سمجھنے جائیں گے تو پتا چلے گا کرنا نہیں ہے کرنا ہو تو آسان بھی معلوم پڑتا ہے نہ کرنا بہت کتن معلوم پڑتا ہے کہ پھر کیا کیا جائے میں نے یہ مٹھی باندھ لی تو مٹھی باندھنا ایک کریا ہے باندھنے کے لیے مجھے کچھ کرنا پڑ رہا ہے پھر میں کسی کے پاس جاؤں اور پوچھوں کہ مجھے مٹھی کھول لی ہے ہم میں کیا کروں باندھنا ایک کریا ہے بھاسا میں کھولنا بھی ایک کریا ہے بھاسا میں لیکن زندگی کے تکھوں میں باندھنا تو کریا ہے کھولنا کریا نہیں کھولنے کے لیے کچھ بھی کرنا نہیں پڑے گا صرف باندھنا بند کر دینا کافی ہے میں باندھو نہ تو مٹھی کھول جائے گی مٹھی کا کھولنا اپنے سے ہو جائے گا باندھنا پڑتا ہے ہمیں کھولنا اپنے سے ہو جائے گا آسانت ہونا کریا ہے سانت ہونا کریا نہیں ہے آسانت ہونے کے لئے ہمیں بڑی محنت کرنی پڑتی ہے آسانت ہونے کے لئے بڑا سرم کرنا پہتا ہے اور آسانتی میں سفل ہونے کے لئے بڑی کسلتا چاہیے لیکن سانت ہونہ کریا نہیں ہے اگر ہم آسانت ہونہ بند کر دیں تو بس سانت ہونہ ہو جائے گا اس کو ایسا بھی سمجھ سکتے ہیں کہ آسانتی اور سانتی میں ویروہ نہیں ہے آسانتی اور سانتی ایک دوسرے کے اُلٹے نہیں ہیں آسانتی کا ابھاو ایپسنس سانتی ہے جہاں آسانتی نہیں رہ جاتی وہاں سانتی ہے ہماری جو پکڑ ہے کرنے کی اسے پہلے سمجھ کے چھوڑ دینا چاہیے دھیان ہم کریں گے نہیں دھیان میں ہم ہوں گے دھیان میں ہم جائیں گے لیکن دھیان ہم کریں گے نہیں دھیان میں ہم بہیں گے تیریں گے نہیں تیرنا کریا ہے بہنا کریا نہیں ہے اس میں ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا اور اس لئے بڑے مجھے کی بات جندہ آدمی ندی میں ڈوب جائے مرے ہوئے آدمی کو کبھی ڈوبتے نہیں دیکھا گئے بلکہ جندہ آدمی بھی ڈوب جائے تو مرتے ہی اوپر آ جاتا ہے واپس ندی بھی بڑی قیب کا کام کرتی ہے جندہ کو دوبا دیتی ہے مردے کو اٹھا دیتی ہے زندہ کو ماں ڈالتی ہے مردے کو اوپر تیرا دیتی ہے آخر مردے میں ایسی کونسی کلہ ہے کہ وہ اوپر آ جاتا اور جندہ نیچے چلا جاتا ہے مردے کے پاس ایک کلہ ہے جو جندہ کے پاس نہیں مردہ تیر نہیں سکتا وہ تیرنے میں آسمار تیرنے کا اوپائی نہیں ہے مردہ صرف بہت سکتا ہے جو تیرتا نہیں وہ ندی کے اوپر آ جاتا اور جو تیرتا ہے وہ کبھی نیچے چلا جاتا ہے بات کیا ہے؟ تیرنے میں سکتی کا ویہ ہوگا ہے۔ تیرنے میں ندی سے لڑنے پڑتا ہے۔ ندی بہت بڑی ہے اور جیون کی ندی تو بہت بڑی ہے۔ اس سے اگر ہم لڑیں گے تو دوبیں گے ہی مریں گے ہی۔ کیونکہ لڑنے میں سکتی نشت ہوگی۔ مردہ لڑتا ہی نہیں۔ وہ ندی کے ساتھ ایک ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے ندی سے جہاں لے چلو وہیں چلنے کو راجی ہے۔ دوباؤ تو دوبنے کو راجی ہے۔ اٹھاؤ تو اٹھنے کو راجی ہے۔ کنارے پھ پھر تو وہ ہی ہماری منجل ہے کہیں ہمیں جانا نہیں اور لے چلو سانت تو سانت چلنے کو راجی۔ مردہ کہتا ہے کہ ہم الگ نہیں تمہارے سانت پھر ندی بڑی مسکر میں پڑ جاتی ہے۔ مردے کو ندی ہارا نہیں پاتی۔ مردہ ندی سے زیادہ طاقت برسند ہوتا ہے۔ مردہ مرا ہوا اور زندہ آدمی کمزور ہوتا ہے۔ زندہ لڑتا ہے اس لیے کمزور ہو جاتا ہے۔ ریسسٹ کرتا ہے ویروت کرتا ہے اس لیے ٹوٹ جاتا ہے۔ دھیان مردے آدمی کی بھانت ہو جانے کا نام۔ ہم کچھ بھی نہیں کرتے ہم جیون کے پرواز میں چھوڑ دیتے ہیں۔ جو ہو ہو۔ اس اسٹھیتی کو سمجھنے کے لیے تین چھوٹے پریوگ ہم کریں گے۔ کل بھی کیے پر سوڑی کیے تین چھوٹے پریوگ۔ پہلا پریوگ بہنے کا جیسا مردہ بہچائے۔ کل ایک میتر نے آکے کہا کہ سوکھا پتہ سوچ نہیں پاتے۔ کہ سوکھا پتہ ندی میں بہرہا ہے۔ ہم سوچ نہیں پاتے اپنے کو سوکھے پتے کی طرح ہے۔ تو وہاں نے کہا اچھ مردے کی طرح سوچیں۔ ایک مردہ بہرہ ہے۔ لانس بہرے۔ اور سوکھے پتے میں مردے میں فرق نہیں ہے۔ سوکھا پتہ ہرے پتے کی لانس ہے۔ وہ مردہ ہماری لانس ہے۔ اس میں کو بہت فرق نہیں ہے۔ ہرا پتہ جندہ ہے اور سوکھا پتہ مر گیا ہے۔ وہ بھی لانس ہے ہرے پتے کی۔ ہرا پتہ لڑتا ہے ہواوں سے۔ ہوایں پورت جاتے ہیں تو ہرا پتہ گھتا نہیں جائیں گے۔ ہوایں پشم جاتے ہیں تو ہرا پتہ کھتا آپ نے جگہ رہیں گے۔ اس لیے تو ہرے پتے سے گجرتے ہوا میں سورگل ہو جاتا ہے۔ کیونکہ پتے لڑائی کرتے ہیں۔ سوکھا پتہ کہتا ہے جہاں لے چلو جہاں مر جی وہی راچے۔ سوکھا پتہ پورپ لے جاتے ہیں ہوا پورپ چلا جاتے ہیں پشم لے جاتے ہیں پشم چلا جاتے ہیں۔ سوکھا پتہ ویروت نہیں کرتا ہے۔ دھیان اب ویروت ہے۔ نان ریسسٹنس۔ تو پہلا پریوگ بہنے کام کریں گے۔ دوسرا پریوگ مرنے کا اور تیسرا پریوگ تتھاتا کا اور چوتھا پریوگ بھیان کا۔ پہلے تین پریوگ پانچ پانچ منٹ کریں گے۔ تاکہ ہمیں خیال میں آ جائے۔ سبد سے بھی خیال میں آ سکتا ہے لیکن کتھن سے جائے۔ اس لئے میں چاہتا ہوں کہ پرتیتی جب میں کہوں بہنا تو آپ کو بھیتر پرتیتی ہو جانے چاہیے بہنے کا کیا مطلب ہے۔ ایک دفعہ پرتیتی ہو جائے پھر تو سبد بھی کام کرتا ہے۔ جیسے میں آپ سے کہوں نیبو اور آپ تھوڑی دیر نیبو کو سوچیں تو آپ پائیں گے موں میں پانی آنا شروع ہو کر۔ ابھی نیبو تو نہیں ہے لیکن نیبو کا سبد بھی موں میں پانی لا سکتا ہے۔ کیوں؟ نیبو کا انبھو ہے۔ وہ پانی لایا ہے موں میں اور نیبو سبد میں بھی وہ انبھو سما گیا ہے۔ تو نیبو سبد کو سوچ کے بھی موں میں پانی آ سکتا ہے موں کو کیا پتا ہے کہ نیبو ہے یا نہیں۔ جب ہوتا ہے تب بھی پتا نہیں ہوتا آپ کے من کو پتا ہوتا وہ خبر دیتا ہے موں کو کی نیبو ہے۔ اس لئے موں پانی چھوڑ دیتا ہے۔ نیبو نہیں ہے اور آپ من کو کہتے ہیں نیبو ہے تو موں کو تو کچھ پتہ نہیں ہے نیبو کہونے نہونے کا وہ پانی چھوڑ سکتا ہے سبد بھی سارتھت ہو سکتے ہیں اگر انبھو سے جڑ جائیں اس لئے ہم بہنے کا پریوک کر کے انبھو کریں کہ بہنے کا مطلب کیا ہے اور جب ہمیں بھیتر سے سمجھنا جائے کہ یہ رہا بہنے کا مطلب یہ مردے کی طرح ہو کے بہ گئے تو پھر جب میں کہوں گا بہیں تو آپ سمجھ پائیں گے کہ میں کیا کہتا ہوں پہلا پریوک کریں آنکھ بند کر لیں اور سریر کو دھیلہ چھوڑ دیں آنکھ بند کر لیں بند کر لیں مطلب بند ہو جانے دیں آنکھ کو دھیلہ چھوڑ دیں پلک جھپک جائیں اور بند ہو جائیں ہاں کسی کو لیٹ نہ ہو لیٹ جائے لیٹنے میں اور بھی سویدھا ہو جائے اور جگہ تو کافی ہے لیٹ سکتے کسی کو لیٹنے جسا لکے پہلے سے ہی لیٹ جائے کیونکہ تب اور آسانی سے بہ سکیں گے بیٹھنے میں بھی تھوڑا تناؤ تو رہا ہی آتا ہے کہ ہم بیٹھے ہیں بیٹھے بیٹھنا ایک کریا ہے اور لیٹنا ایک کریا نہیں سریر کو دھیلہ چھوڑ دیں آنکھ بند کر لیں اور بھیتر ایک چطر اُبھارے من کے پردے پر دیکھیں دھوپ میں چمکتے ہوئے صبح کی دھوپ میں چمکتے ہوئے پہاہ پہاہوں کے بیچ میں کل کل بہی جاتی ایک تیج ندی کی دھار ہے گہری ہے بہت نیلا ہے رم پہاہ چمکتے ہیں دھوپ میں ندی کا نیلا پن چمکتا ہے دھوپ میں اس کی بھاگتی لہریں اور گتی چمکتے ہیں دھوپ میں ندی تیج بھاگی چلی جا رہے ہیں اس چطر کو ٹھیک سے من پر اسپشٹ کر لیں ندی تیجی سے بھاگی چلی جاتی ہے ندی بہ رہی تیج تاگر کی طرف کسی اجیاز تاگر کو پھوجنے نکل بڑی ٹھیک سے دیکھ لیں ندی کے بہنے کو چطر کو ٹھیک سے اُبھار لیں تاکہ بہنا بھی کھان میں آ جائے ندی کیسے بہ رہی ہے ایسے ہی ہمیں بھی بہنا ہے ندی کچھ کرتی نہیں بہنے میں بس بہی چلی جاتی ہے اب اس ندی میں اپنے کو بھی ڈال دیں ایک مردے کی بھانتی ہے پھر ڈوبنے کا اپاہ ہی نہ رہے گا اپنی لاس کو بہتا ہوا دیکھیں اس ندی میں اب لاس تیر نہیں سکتی اس لئے تیرنے کی کوشش مت کرنا تیرنے کا سوال ہی نہیں ہے ہاتھ پہر چھوڑ کر پڑ گئے ہیں مردے کی طرح بہے جا رہے ہیں بھاگے جا رہے ہیں ندی کے ساتھ ہی بہے جا رہے ہیں ایک پانچ منٹ تک ندی میں بہنے کا انبھاو کریں تاکہ بیتر من کے کونے کونے تک بہنے کی پرتیتی پرگٹ ہو جائے دھیان کا پہلا چرن ہے سلوٹنگ کا انبھاو بہنے کا انبھاو اب دیکھیں پہاڑ چمکتے ہوئے بہتی بھاگتی ندی اس کی نیلی دھار اس میں پڑے ہم مردے کی بھانی کوئی پران نہیں ہاتھ پہر ہلانے کا اوپائے نہیں چاہیں بھی تو نہیں ہلا سکتے اور بہی جا رہی ہے لاس تیجی سے ندی کے ساتھ تیر نہیں رہی کہیں جانا نہیں کہیں پہنچنا نہیں لاس کو صرف ندی کے ساتھ بہنا ہے دیکھیں اپنے کو بہتا ہوا دیکھیں ایک پانچ منٹ تک اپنے کو بہتا ہوا انبھاو کرتے رہیں بہتے بہتے ہی من کا بہت سار کرا کرکٹ بہ جائے گا آسانتی بہ جائے گی تناؤں بہ جائے گا چنتا بہ جائے گی ہلکا ہو جائے گا بیتر سب جیسے بیتر تک اس نام پر ویس کر گیا ہو ایسی تاجتی ہو جائے گی بہیں موسیقی بہ جائیں چھوڑیں اپنے کو بلکل بہ جائیں چھوڑیں اپنے کو نبی بھاگی جاتی اور ہم بہ جا رہے ہیں دھوک میں چمکتے ہوئے پہاں ہیں نبی کی دھار ہیں تھنڈی ہوایں ہیں پکشیوں کے گیت ہیں اور ہم بہ جا رہے ہیں بہ جا رہے ہیں چھوڑ دیا اپنے کو ات مربے کی بھاگی ندی بھاگی چلی جاتی اسی میں ہم بہ جلے جا رہے ہیں من ہلکا ہو جائے گا بلکل سانت ہو جائے گا تاجہ ہو جائے گا جیسے بھی تر تک اسنام ہو گیا ہو جیسے آتما تک نہا گئی ہو بہ جائیں چھوڑ دیں اپنے کو چھوڑتے ہی سب سانت ہو جاتا پکڑ ہی آسانتی ہے پکڑ ہی تناو ہے چھوڑ دیا پھر کیسا تناو پھر کیسی آسانتی ہے ندی سے جرابی ویروب نہ کریں ندی جہاں لے جائے بہے جائیں بہے جائیں ندی دوبا دے تو ڈوب جائیں ندی بھا دے تو بہ جائیں چھوڑ دیں اپنے کو بھاگے چلے جائیں ندی کے ساتھ چھوڑ دیں اپنے کو بہے جائیں بہنے کے سنبھوں کو ٹھیک سے سمجھ لیں دھیان کا یہ پہلا چرم تیرنا نہیں ہے بہ جانا ہے لڑنا نہیں ہے چھوڑ دینا ہے پھر جو ہو ہو ندی جہاں لے جائے لے جائے من بلکل ہلکا بھار ہین سانت مون ہو جائے گا ہو گیا ہے من بلکل تاجہ ہو گیا ہے سانت مون ہو گیا ہے مون ہو گیا ہے مون ہو گیا ہے جائے گیا ہے سانت مون ہو گیا ہے دھیرے دھیرے ندی کے باہر نتلائیں کنارے پر کھڑے ہو جائیں ندی ابھی بھی بھاگی چلی جاتی ہے ہوایاں بہ رہیں سورج کے کرنوں میں باہر چمک رہے ہم ندی کے تٹھ پر کھڑے ہو گئے پانچ منٹ کے بہنے نے کیا کیا فرق کیا وہ بھی تر انبھو کر لیں من سانت ہو گیا ہے ہلکا اور تاجہ ہو گیا ہے تو فلیت ہو گیا ہے جیسے آتما تک نہا گئی ہو ایسا سوچھ اور تاجہ ہو گیا جو بہنہ سیکھ لیتا ہے وہ سانت ہو جاتا ہے جو جیبن کی سریتا میں بہنہ سیکھ لیا ہے وہ تناہ سے موقت ہو جاتا ہے یہ پہلا چرن ہے بہنہ اب دھیر دھیرے آنکھ کھو میں دوسرا پریوک سمجھیں اور آنچ منٹ کے لیے دوسرا پریوک کریں دوسرا پریوک اور بھی گھرا ہے بہتے ہیں تو بھی ہم ہیں ٹیرتے نہیں ہیں بہتے ہیں لیکن پھر بھی ہم ہیں ہمارا ہونے بھی بادہ ہے دوسرا پریوک میں ہونے کو بھی مٹا دینا ہے دوسرا پریوک مٹنے کا پریوک دوسرا پریوک مر جانے کا پریوک اور اپنے کو ہی مرا ہوا دیکھ پانا بڑا کھیمتی انگھو بڑھ تو ایسا کرتے تھے کہ جو دھیان سیکھنے آتے ہیں ان کے پاس انہیں تین مہینے کے لیے مرگت پر بٹھا دیتے تھے تین مہینے مرگت پر ہی نواز کرنا پڑتا دھیان کرنے والے کو اور جب بھی کوئی لاس جلنے آتی تب اسے چتا کے پاس کھڑا ہو جانا پڑتا ہے دن میں دو چا دس لوگ بھی مرتے کبھی ایک مرتا کبھی دو مرتا رات مرگت کا سنسان ہوتا ہے اور دھیان یہ تھا کہ جب لاس جلتی ہو کسی کی تو وہ جو دھیانی ہے وہ کنارے کھڑا ہو جائے اور انوہوں کرتا رہے کہ میں ہی جل رہا ہوں یہ اور کوئی نہیں جل رہا ہے لاس پر میں ہی جل رہا ہوں تین مہینے میں اس آدمی کا سریر بودھ نشٹ ہو جاتا ہے تین مہینے میں میں سریر ہوں یہ کلپنا ہی مٹ جاتا ہے میں سریر ہوں یہ بھاو ہی ٹوٹ جاتا ہے تین مہینے نرنتر اپنے کوئی چتا پہ چاہا کہ وہ انگو کر پاتا جی میں آلگ ہوں میں پرتھت ہوں دوسرا پریوگ کلپنا میں چتا پر اپنے کو چڑھا دینے کا پریوگ اس سے ہم سمجھ پائیں گے کہ کچھ ہے جو ہم میں جل جانے والا ہے وہ جل جائے گا پھر میں کچھ بچ رہتا ہے کسی مطلب نے پوچھا ہے کہ چہات ہوگے تو ہم چتا پر اپنے کو لیکن پھر بھی میں تو کنارے کھڑا دیکھتا رہتا ہوں نشی کی کچھ ہمارے بیتر ہے جو سچ میں ہی ہم چتا پر چڑھیں گے تو بھی کنارے کھڑے ہو کر ہی دیکھتا رہے گا کلپنا کی چتا پر ہی نہیں اصلی چتا پر بھی جب آپ چڑھیں گے میں چڑھوں گا تو کچھ ہے جو کنارے کھڑے ہو کر دیکھتا رہے گا کچھ ہے جو باہر کھڑے ہو کر دیکھتا رہے گا وہ ابھی کلپنا میں بھی وہی باہر کھڑا ہے شریر تو چہا جی آسکتا ہے چتا پر لیکن کچھ ہے بیتر جو چتا پر چڑھی نہیں سکتا جسے کوئی اگو نہیں جلا سکتی جس کی کوئی مرکتیو نہیں ہو تو باہر کھڑے ہو کر دیکھتا رہے گا آنکھ بند کریں اور دوسرے پریوگ میں اتریں آنکھ بند کریں سریر کو ڈھیلا چھوڑ دیں لیٹ نہ ہو لیٹ چائیں سریر ڈھیلا چھوڑ دیں آنکھ بند کر لیں اور دوسرا چتر اُبھاریں آنکھوں میں چتا جل رہی ہے مرگٹ پر ہے سنسان مرگٹ اچانک آج لوگوں سے بھر گیا ہے آپ کے پریجن مطر بندھو سب اکھٹے ہیں وہ آپ کو بیدا کرنے آئے ہیں وہ آخری نمسکار کرنے آئے ہیں چتا جل گئی ہے آپ کی ارثی رکھی ہے چتا میں لپٹیں اٹھے جل گئی ہیں چتا کی لپٹیں آتا اس کی طرف دولی چلی جا رہے ہیں چمکتی لال لپٹیں جو سب کچھ درد جلہ ڈالیں گی جو کچھ بھی بچنے نہ دیں گی جو سب مٹا ڈالیں گی وہ آخاس کی طرف بھاگی چلی جا رہے ہیں چتا پوری سلک گئی ہے آپ پوری پکڑ گئی ہے اب آپ کی ارثی کھولی جا رہی ہے اور آپ کی لاس کو آپ کے پریجن چتا پر رکھ رہے ہیں آپ ہی کو رکھا جا رہا ہے یہ کسی اور کی چتا نہیں آپ کی ہی چتا ہے یہ کسی اور کا شریر نہیں یہ آپ کا ہی شریر ہے دوسروں کے شریر کو تو آپ نے بھی جاتے چڑھا دیا ہوگا آج اپنے ہی شریر چڑ گیا ہے آگ بڑھتی جا رہی ہے شریر نے بھی آگ کی لپے پکڑ گی ہے شریر چل رہا ہے دیکھیں پانچ منٹ تک اپنے ہی جلتے ہوئے شریر کو دیکھیں اپنے کو ہی جلتا ہوا دیکھنا بڑا آنگ ہو اگر ٹھیک سے دیکھ لیں تو ہم دوسرے ہی آدمی ہو جائیں اپنے کو ہی چتا پر دیکھنا بڑا گہر آنگ ہو اگر ٹھیک سے کھال میں آ جائے تو بعد میں ہوں وہی آدمی کبھی نہیں ہو سکتے جو چتا پر چہنے کے پہلے تھے کچھ تو ہم میں جلی جائے گا کچھ تو ہم میں نشٹھی ہو جائے گا دیکھیں لپٹیں بڑھتی جا رہے ہیں انہیری رات انہیری رات کے پردے پر چمکتی لال لپٹیں آکاس کی طرف بھاگتی ہوئی موٹر پریجن گھیڑا بان کر کھڑے ہیں دور جرا اب اتنے پاس نہیں جتنے صدا پاس تھے لپٹوں کے پاس کون ہوگا اور مرتے کے پاس کون ہوگا اور مر گئے کے پاس کون ہوگا دور کھڑے ہیں گھیڑا بان کر لپٹیں ان کو جھل ساتی ہیں پھر اور دور ہٹتے چلے جا رہے ہیں اور لپٹیں بڑھتی چلی جا رہے ہیں اور آپ جل رہے ہیں آپ جل رہے ہیں جانے میں جل رہا ہوں نشت ہو رہا ہوں سماپت ہو رہا ہوں مر رہا ہوں پانچ منٹ تک دیکھتے رہے ہیں بڑھنے پانچ منٹ trہ لپٹیں بہت بے رہن ہیں تیجی سے جل رہی ہیں اور جلا رہی ہیں لپٹیں بہت تیج ہیں سب جھلسا جا رہا ہے سب راک ہوا جا رہا ہے دیکھیں دیکھتے رہیں اپنے کو جلتا ہوا مٹتا ہوا راک ہوتا ہوا تیج ہوایں ہیں لپٹوں کو بہاتی ہیں اور تیج لپٹیں تیج ہو جاتی ہیں سب جلا جا رہا ہے سب مٹا جا رہا ہے سب راک ہوا جا رہا ہے مٹر فریزن دھیرے دھیرے ویدا ہونے لگے ہیں اب ان کے چہرے نہیں پیتھیں دکھائی پڑتی ہیں اب یہ جا رہے ہیں آخری نمسکار پی ہو گیا اب سب راک ہو جائے گا اور راک سے کون پریم کرتا ہے راک کے لئے کون رکھتا ہے سب جا چکے ہیں جا رہے ہیں اکیلے رہ دے ہیں لاس کے جلے ہوئے ٹکڑے پڑے ہیں راک پڑی ہیں لپٹیں ہیں سنسان مرگت ہے اندھیری راک ہے دیرے دیرے لپٹیں بھی بجھ جائیں گی اندھرے میں دبی راک پھر پڑی رہ جائے گی دیکھیں سب راک ہوا جا رہا ہے مقا ہے مقا ہے نشерт مقا ہے مقا ہے موسیقی موسیقی لکٹیں بجھ گئی ہیں انگاریں بجھ گئے ہیں راہ کا ڈھیر پڑا ہے انہری رات نے چاروں طرف سے گھر لیا کوئی بھی نہیں راہ کا ڈھیر ہی ہم ہو گئے ہیں اس راہ کے ڈھیر کو ٹھیک سے پہچان لیں یہی ہم ہیں اس ہی راہ کے ڈھیر میں بہت بار اپنے کو درکن کے سامنے کھڑا کیا تھا اس ہی راہ کے ڈھیر میں نے مالم کتنے سپنے دیکھتا اس ہی راہ کے ڈھیر میں نے مالم کیا کیا سوچا بنایا بگاہا تھا اس راہ کے ڈھیر کو ٹھیک سے سمجھ لیں دیکھنے پہچان لیں مٹی مٹی میں واپس لوٹ دیں مٹ جانے کا انگھو دھیان کا دوسرا چرن جو مٹ سکتا ہے وہی پربو کو پا سکتا ہے جو مٹنے میں اسمرت ہے وہ اسے پانے کا پاتر بھی نہیں دیکھنے اس راہ کے ڈھیر کو ٹھیک سے پربو کے چرن میں یہی سمرت کرنا ہے اپنی ہی راہ اپنی ہی مرتیو اپنا ہی مٹ جانا اور اس کے دوار کو جاتے راہ کا پڑا ہوا ڈھیر ہے مردت ہے سنسان نیری راہ ہے اور یہ راہ کا ڈھیر اور کوئی نہیں ہم ہی سب سماکت ہو گیا اپنے کو ہی مٹتے ہوئے دیکھا ہے سماکت ہوتے دیکھا اروپ تو مٹ گیا اب اروپ رہ گیا ہے آکار تو مٹ گیا اب نرآکار رہ گیا ہے دن تو مٹ گئی آتما ہی رہ گئی اسے ٹھیک سے پہچان لیں پھر دھیرے دھیرے آنکھ کولیں دیسرے پریوک کو سمجھیں اور پانچ منٹوں سے کریں تیسرا پریوک اور بھی دہرا پریوک پہلے پریوک میں ہم بہتے ہیں لیکن ہوتے ہیں نہ دہنے میں بھی ہم کچھ کیے ہوتے ہیں تیرتے نہیں ہیں لیکن پھر بھی ہوتے تو ہیں دوسرے پریوک میں مٹ جاتے ہیں لیکن ہم ہی مٹتے ہیں اور سب مٹ جاتا ہے پھر بھی گہرے میں جو ہم ہیں وہ پھر بھی ہم سیس رہ جاتے ہیں باہر کریں تیسرے پریوک میں اور بھی گہری دسان میں پریوک کرنا ہے اب ایک ہی ہو جانا ہے اس سب سے جو ہے پکشیوں کی آوازیں ہیں وہ پکشیوں کی نہیں ہماری آوازیں ہو جائیں گے اور ہوایاں بہ رہی ہیں ان کے جھوکے پتوں کو ہلا رہے ہیں وہ ہوایاں نہ رہیں گے وہ ہم ہی ہو جائیں گے اور پتے ہل رہے ہیں سورج کی دھوپ میں چمک رہے ہیں ہواوں میں ناش رہیں گے وہ پتے نہ رہ جائیں گے وہ ہم ہی ہو جائیں گے جو بھی ہے اس کے ساتھ ہم ایک ہو جائیں گے کیسے ایک ہو سکتے ہیں سوئیکار پہ اگر سب ہمیں سوئیکار ہو جائے تو ہمارا بھید گر جاتا ہے عدویت کو وہی اپلپد ہوتا ہے ابھید کو وہی اپلپد ہوتا ہے جو سرب سوئیکار کو اپلپد ہو جاتا ہے جس سے ہم ورود کرتے ہیں اس سے ہم ٹوٹ جاتے ہیں جس سے ہمارا ورود نہیں اس سے ہم جن جاتے ہیں جسے ہم انکار کرتے ہیں اس کے ہمارے بیچ سیما کھچ جاتی ہے جسے ہم انکار کر لیتے ہیں اس کے ہمارے بیچ کی سیما گلی نھو جاتی ہے اگر ہم سرو اور اپنے بیچ کوئی سیما نہ کھنچے کوئی بید ریکھا نہ کھنچے کوئی ویرود نہ باندھے تو سرو اور ہمارے بیچ نہ کوئی ریکھا ہے نہ کوئی بید ہے نہ کوئی ویرود ہمارا کھنچا ہوا ویرود ہے ہماری کھنچی ہوئی ریکھا ہے اس ریکھا کو ہم ابھی پہنچ ڈال سکتے ہیں بھیان کے تیسرے پریوگ میں اس ریکھا کو بالکل پہنچ ڈال دیں تب ایسا ہم کو نہیں کرنا ہی کہ میں یہاں ہوں اور وہاں پکشی آواز کر رہے ہیں نہ جو آواز کر رہا ہے پکشیوں میں وہی یہاں سن بھی رہا ہے ویروت کیسا کس کا ویروت میں نہیں آواز کر رہا ہوں میں ہی سن رہا ہوں سرب سوئیکار سے ایسی پرتی کیونی شروع ہو جاتی ہے ابھی ٹرین نکل رہی ہے اگر سارے من سے سوئیکار ہو جائے تو ٹرین باہر نکلتی ہوئی معلوم نہیں پڑے گی کہیں ہمارے بیتر ہی نکلتی ہوئی معلوم پڑے گی اس کے پہیوں کی آواز اس کی سیٹی کے سور وہ ہمارے بیتر ہی اٹھتا ہوا معلوم پڑے گی ایسا لگے گا ہم پھیل کر بہت بڑے ہو گئے ہیں سارے جگت کو گھیر لیا اور سب ہمارے بیتر ہی ہو رہا ہے اس تیسرے پریوگ کو میں کہتا ہوں تتھاتا چیزیں ایسی ہیں اور ہم نے انہیں سوئیکار کر لیا ہمارا کوئی ضرورت نہیں چیزوں کا جیسا ہونا ہے ویتر کے لیے ہم راجی ہو گئے ہیں ایک فقیر کے پاس ایک آدمی گیا تھا اور اس فقیر سے اس نے کہا کہ آپ تو بہت سانت ہیں اور میں بہت آسانت ہوں تو مجھے سانت ہونے کا راستہ بتا دے اس فقیر نے کہا راستے کی کیا ضرورت ہے تو میں سانت ہوں تم آسانت ہو میں اپنی سانتی میں راجی ہوں تم اپنی آسانتی میں راجی ہو جاؤ اس آدمی نے کہا کہ میں کیسے راجی ہو جاؤ میں آسانت ہوں مجھے آسانتی میٹانی اس فقیر میں کہا جب تک میٹانی ہے تب تک تم سانت نہ ہو سکو اپنی آسانتی میں راجی ہو جاؤ اور پھر دیکھو آسانتی بچتی ہے یا نہیں بچتی ہے اگر کوئی اپنی آسانتی میں بھی راجی ہو جائے تو آسانتی پھر کہوں اسانٹی تو ناراجی میں ٹھی اصانٹی تو ذیوب نہیں ٹھی اصانٹی تو اس بات میں ٹھی کہ نہیں ایکہ نہیں ہونا چاہیئے اسانٹی نہیں ہونے چاہیئے مجھے سانت ہونا میں کسی کے پاس پوچھنے نہیں جاؤ میں جیپا تھا مجھے راجی ہو گیا اور پھر میں سانت ہو گیا سانتی پرنان ہے ہم جیسے ہیں ویسے ہی ہو جانے کا راجی ہونے کا اندھم پھل ہے سانت کوئی بھی نہیں ہو سکتا جو جو ہے ویسا ہی ہونے کو راجی ہو جائے سانتی پیچھے چلی آتی چھایا کی طرح اس آدمی نے کہا پھر بھی میری سمجھ میں نہیں آتا اس وقی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور مکان کے باہر لے آئے وہاں آکاس کو چھوٹا ہوا ایک بڑا درخت تھے اوپر چاند نکلا ہے اور پاس میں ہی ایک چھوٹا سا پودا بھی ہے اس وقی نے کہا دیکھتے ہو اس درخت کو اس آدمی نے کہا دیکھتا ہوں گھوڑ بڑا ہے آگاس کو چھوٹا ہے اور اس وقی نے کہا دیکھتے ہو اس چھوٹے سے پودھے کو اس نے کہا دیکھتا ہوں بڑا چھوٹا ہے بیچار اس وقی نے کہا لیکن بیس سال سے میں یہاں ہوں میں نے اس چھوٹے درخت کو بڑے سے کبھی پوچھتے نہیں دیکھا کہ تو بہت بڑا ہے میں بہت چھوٹا ہوں میں بڑا کیسے ہو جائے میں نے ان کے بیچ کبھی چرچہ نہیں سنے چھوٹا اپنے چھوٹے ہونے میں راجی ہے اور اس لئے چھوٹا نہیں رہ گیا کیونکہ چھوٹا تو وہ تب ہی معلوم پر سکتا ہے جب وہ چھوٹے ہونے کو راجی نہ رہ جائے اور بڑے کی کام نہ کرنے لگے بڑا اپنے بڑے ہونے میں راجی ہے اس لئے بڑا نہیں ہے کیونکہ بڑے کا کوئی سوال نہیں ہے کسی اس نے تم نہیں دیں کیونکہ وہ فقیر کہنے لگا یہ چھوٹے میں راجی ہے وہ بڑے میں راجی ہے تو انہ بڑے مجھے میں چھوٹا چھوٹا ہے بڑا بڑا ہے کوئی جنجت نہیں کوئی جھکلا نہیں کوئی تلہ نہیں کوئی آسانتی نہیں اس آدھو نے کہا لیکن پھر بھی میں نہیں سمجھا رہا ہے تو اس فقیر نے کہا کہ تُو اپنی ناسمجھی میں بھی راجی ہو جائے اب تُو سمجھنے کی بھی کوشس مت کر جا اور سمجھ لے کیلئے ہی سمجھنے نہیں آتا اور اس کے لئے راجی ہو جائے تتھا تا کے پریوک کا مطلب ہے جو ہے اس کے لئے ہم راجی ہیں اجیان کے لئے بھی آسانتی کے لئے بھی جو بھی ہمارے بھیتر باہر ہے سب کے لئے راجی ہیں ہمارا کوئی ویروڈ ہی نہیں ایک پانچ منٹ کے لئے آپ ویروڈ کا پریوک کریں ہمارا کوئی ویروڈ ہی نہیں سب سویکار ہے سب سویکار ہے سوچ سوچ میں رو رو میں سویکار کی بھاونہ بھر جائے تو پانچ منٹ میں آپ پائیں گے ایسے آنند کے سروت کھل گئے جو بلکل اپر چھتے ہیں ایسے دوار کھل گئے جو صدا بند تھے اور ایسی سانتی بہ گئی چاہوں طرف جسے ہم نے کبھی نہ چاہنا ہے آنکھ بند کر لیں سریر کو ستھل چھو دیں آنکھ بند کر لیں سریر کو ستھل چھو دیں اور جو ہے اس کے لئے پورے من سے راجی ہو جائے جو ہے پکشیوں کی آوازیں ہیں ہواوں کے چھوکے ہیں سورج کی جلتی ہوئی کرنے ہیں راستے پر سور ہے کوئی ٹرین گجھلے گی کوئی کار آواز کرے گی ایسا باہر ہے اس کے لئے راجی ہو جائیں ایسا ہے اور ہم راجی ہیں پھر بیتر بہت کچھ ہوگا کوئی ویچار چلے گا کوئی بھاو اٹھے گا اس کے لئے بھی راجی ہو جائیں ایسا ہے جو بھی ہو رہا ہے اس کے لئے راجی ہو جائیں ایسا ہے اور اپنے کو بلکل چھوڑ دیں سوئی کار کے بھاو میں تب دیرے 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 سب سیمائیں اٹھ جائیں گے دیرے دیرے سب بھید گر جائیں گے تب ایسا نہ لگے گا کہ دھوپ الگ اور میں الگ اور پکشیوں کی آبازیں الگ اور میں الگ تب ہم پھیل کر بڑے ہو جائیں گے اور سب ہی ہمارے بیتر ہونے لگے ہم سب کے ساتھ ایک ہو جائیں گے اگر سوئی کار کر لیں پانچ منٹ سب سوئی کار کر کے چکچا رہ جائیں بھی دیرے دیرے بگتار انوزیات چک دیرے دیacı دیرے دیرے توان انوزی overcome به دیرے دیرہ سوئی کار کر پید Ja اس را سے بید رید بہترしい لگ سوئیکار سوئیکار سوانس سوانس میں ایک ہی باؤ سب سوئیکار ہے روئے روئے میں ایک ہی پراتھنا سب سوئیکار ہے سوانس سوانس میں ایک ہی نیویدن سب سوئیکار ہے روئے روئے میں ایک ہی پکار سب سوئیکار ہے سب سوئیکار ہے سب سوئیکار ہے موسیقی 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 دیکھیں بیتر کوئی ویروت تو نہیں ہے کوئی اسویکرتی تو نہیں ہے جو ہو رہا ہے وہ ویسا نہ ہو ایسی کوئی کامنا تو نہیں ہے ہو تو اسے ویدا کر دیں ہو تو اسے ویدا کر دیں سب سویکار کر لیں جو بھی ہے پکشی آواز کر رہے کیونکہ پکشی آواز کریں گے ہوایں بہر ہیں کیونکہ بہنا ہواوں کا دھرم ہے سورج کی کرنے گرم ہیں گرم ہوں گی جو ہے ویسا اس کا سبھاو ہے اور ہم اس کے لئے راجی ہو گئے ہم اس کے لئے راجی ہو گئے ہم نے اپنا سب ویروت چھوڑ دیا ہم سب کے لئے راجی ہو گئے دیکھیں من کیسی سامتی سے بھگیا ہے دیکھیں من کیسا نکتا اور سامت ہو گیا ہے دیکھیں بھیتر کیسا سامت اچھا گیا ہے اسے ٹھیک سے پہچان لیں دھیان میں پھر اسی بھاؤ میں اور گہرے جانا ہے سوان سوان سامت ہو گئی روان روان سامت ہو گیا ہے اب دھی رجیرے آنکھ کھولیں دھیان کا انتیم پریوک سمجھیں اور پھر دھیان میں پرویش کریں بہنے کا بھاؤ مر جانے کا بھاؤ سرو سوئی کرتی کا بھاؤ یہ دھیان کے تین چبرن ہیں ان تینوں کو ہم نے الگ الگ دیکھا اور سمجھا اب ان سب کا تینوں کا اکھٹا پریوک کریں گے آنکھ بند کر لیں سریر کو ڈھیلا چھوڑ دیں کوئی لیٹنا چاہے پہلے ہی لیٹ جائے اور بیچ میں بھی گرنے جیسا لگے تو اپنے سپرے روکے نہ چھوڑ دے اور گر جائے ٹھیک بیچ دھیان میں بھی لگے کہ سریر گرتا ہے تو روکنا نہیں ہوگی گر جانے دینا ہے بیچ میں گر جانے دینی کی ہمت نہ ہو تو پہلے ہی لیٹ جائیں آنکھ بند کر لیں سریر گیلا چھوڑ دیں اور اب میں تھوڑی دیر تک سجھاؤ دوں گا میرے ساتھ انبھو کریں انبھو کریں گے ویسا ہی ہوتا چلا جائے گا انبھو کریں سریر ستھل ہو رہا ہے سب سے پہلے سریر کی ستھلتا انبھو کریں انبھو کریں سریر ستھل ہو رہا ہے سریر ستھل ہو رہا ہے چھوڑ دیں دھیلا اور انبھو کریں سریر ستھل ہو رہا ہے چھوڑتے جائیں ایک ایک انگ دھیلا چھوڑتے جائیں اور انبھو کریں سریر ستھل ہو رہا ہے شریر ستھل ہو رہا ہے باؤ کرتے کرتے شریر بالکل مٹی کی طرح دھیلا اور ستھل ہو جائے گا گر بھی جائے روکے نہیں گر جانے دیں شریر ستھل ہو رہا ہے شریر ستھل ہو رہا ہے چھوڑ دیں بلکل جیسے نبی کی دھار میں چھوڑا تھا بہ جائیں ستھلتا کی نبی میں بلکل بہ جائیں سب چھوڑ دیں سریر ستھل ہو گیا ہے چھوڑ دیں چھوڑ دیں چھوڑ دیں سریر بلکل ستھل ہو گیا ہے جیسے کوئی پران ہی نہ ہو جیسے سریر میں کوئی سکتی ہی نہ ہو سریر بلکل جس پران ستھل اور سانت ہو گیا ہے سوانس بھی سانت ہو رہی ہے سوانس بھی سانت ہوتی جا رہی ہے بھاؤ کرے سواس سانتھو رہی ہے سانتھو رہی ہے اور سواس بھی سانتھو تی چلی جائیں سواس سانتھو رہی ہے سواس سانتھو رہی ہے سواس سانتھو رہی ہے سواس سانتھو تی جارہی ہے سواس سانتھو تی جارہی ہے سواس سانتھو تی جارہی ہے چھوڑ دیں بالکل سواس کو بھی چھوڑ دیں جیسے جتاپر سب چھوڑ دیا تھا اور جل گیا تھا ایسے ہی سوانس کو بھی چھوڑ دیں سوانس کے چھوڑتے ہی سوانس کے ساندھ ہوتے ہی شریر کھو جائے گا ملینو جائے گا پتہ ہی نہ چلے گا کہ شریر ہے ہی ایسا لگے گا شریر نہ رہا اور ہم رہ گئے ہیں چھوڑ دیں سوانس کو ساندھ 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 چھوڑ دیں شریر چھتھل ہوا سوان سامدھ ہو گئی ہے اور اب تتھاتا کے سرب سوی کرتی کے بھاو میں جوب جائیں جو ہے جیسا ہے اور ہم راجی ہیں ہم صرف ساکشی ہیں ہم صرف جاندہے ہیں پکشیوں کا سورگل ہے ہم جاندہے راستے پر ہارن کی آواز ہے ہم جاندہے ہوایں چلتی ہیں پکتے ہلتے ہیں آواز ہوتی ہم جاندہے دوک تیج ہے ماتے پر پتی نہ آتا ہم جاندہے جو ہو رہا ہے ہم اس کے جاننے والے ساکشی کے اطریفت اور کوئی ہی نہیں نہ ہمارا کوئی ویروت ہے نہ ہمیں کچھ بدلنا ہے نہ کچھ ہماری آتا ہی اب دس منٹ کے لیے ساکشی کے سروسویکار کے بھاو میں دوک جائیں اور جیسے جیسے سویکرکی بڑھے کی ساکشی بڑھے بھیتر جھرنے پوٹنے لگیں یہ سامدھی کے آنند کے نئے نئے انہوہو بھیتر پرگٹ ہونے لگیں چھوڑ دیں دس منٹ کے لیے ساکشی ماریا جائے چھوڑ دیں دس منٹ دس منٹ موسیقی 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 ماتر ساکشی رہ گئے ہیں جان رہے ہیں پہچان رہے ہیں گواہ ہیں اور کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں جو بھی ہو رہا ہے چاروں جو بھی ہے اسے جان رہے ہیں پہچان رہے ہیں اس کے ساکشی ہیں اس کے درشنہ ہیں اور کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں ساکشی ہوتے ہی من سامت ہو جاتا ہے ساکشی ہوتے ہی پران سامت ہو جاتے ہیں ساکشی ہوتے ہی آتما سونی ہو جاتی ہے ساکشی ہوتے ہی ویدوار کھل جاتے ہیں جو پربو کے مندر کے ہیں ساکشی رہ جائیں بس ساکشی رہ جائیں 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 من ساکشی رہ جائیں ساکشی رہ جائیں ساکشی رہ جائیں من آنند دیت ہو گیا ہے آنند کے جھرنے پھوڑ پڑے ہیں من آلوکی تھو گیا ہے من پرکاس سے بھر گیا ہے اور ماتما کے بہت سے دیئے چل گئے ہیں دھیرے دھیرے دوچار دہری سوانس لیں پرتیک سوانس کے ساتھ بہت سانتی بہت آنمد انبھو ہوگا دھیرے دھیرے دوچار دہری سوانس لیں پھر دھیرے دیرے آنکھ کھولیں آنکھ کھولیں میں تقلیف ہو تو دونوں ہاتھ آنکھ پر رکھ لیں پھر دھیرے دیرے آنکھ کھولیں جو لوگ لیتے ہیں یا گر گئے ہیں ان سے اٹھتے نہ بنیں تو پہلے تھوڑی سانس لیں پھر بہت دیرے آنکھ کھولیں پھر آہستہ سے اٹھیں کوئی جھٹکے سے نہ ہوتے ایک چھوٹی سی سوچنا خیال میں رکھ لیں پچھلے تین دنوں سے آپ سے کچھ بول کے بات کر رہا ہوں لیکن بہت کچھ ہے جو بول کے نہیں کہا جا سکتا ہے بہت کچھ ہے جو مون میں ہی کہا جا سکتا ہے اگر کوئی بھی مون ہونے کو راجی ہو تو بھیتر سے بھی بہت کچھ دیا جا سکتا ہے کہا جا سکتا ہے آج دوپہر ساڑھے تین سے ساڑھے چار مون پر بچانے میں چپچاپ گھنٹے پر یہاں بیٹھا رہوں گا آپ بھی چپچاپ آکے گھنٹے پر بیٹھے رہیں گے اور پرتکچھا بھر کریں گے کہ کچھ بھیٹر آ جائے آ جائے آ جائے آ جائے کچھ بھی نہیں کریں گے آنکھ بند کر کے لیٹنا ہوگا لیٹیں گے بیٹھنا ہوگا بیٹھیں گے برکس سے ٹکنا ہوگا ٹکیں گے جو جس کی مون ہو ویسا چپچاپ آکے ساڑھے تین بجے کے پانچ منٹ پہلے یہاں پہنچ جائے تاکہ پیچھے کوئی باتا نہ ہو چپچاپ آکے بیٹھ جائیں مون سے ایک گھنٹے میں بھی آپ کے پاس مون بیٹھا رہوں گا دیکھیں جو سب دوسرے نہیں کہا جا سکتا ہو سکتا ہے مون سے آپ تک پہنچ جائے اس بیچ کسی کو بھی ایسا لگی کہ میرے پاس آنا ہے تو وہ دو منٹ کے لیے میرے پاس آتے بیٹھ جائے گا پھر چپچاپ اتھ کے اپنی جگہ چلا جائے گا صبح کی ہماری بیٹھے تک پھولے